خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹریکس نیوز 24x7 ہر اہم خبروں کے لیے وہ ہر تازہ ترین خبروں کے لیے انٹریکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر تیز و دفانی بارش کے سبب بابا نگر کے آس پاس کے علاقوں میں حالات بہت نازک ہو گئے بالاپور طلاب کا کٹا ٹوٹنے سے بہت ساری لوگ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے گھروں سے ہر اہم خبروں کے لیے انٹریکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں جو عمر کولنی ہے یہ عمر کولنی میں دیڑ بچے راستے جو پانی شروع ہوا ہے ہم لوگ پور خالی شریف جان بچا کے اوپر بھاگ سکے اور یہ بچہ یہاں کا شریف ایک بیٹا ہے ڈیالیسس پیشنٹ ہے وہ بچہ بھی والد بھی نہیں ہے چار بھینہ ایک بھائی ہے ہم لوگ کوئی کمانے والے بھی نہیں ہے یہاں پر وہ ایک بچے پہ زندگی تھی وہ بچہ بھی ایسا بیمار ہے تین سال سے بچہ ڈیالیسس پیشنٹ پہ پوری پوری ایک چیزیں برباد ہو گئے ہمارے گھر کے کوئی چیز نے بچی ایک چیز نے بچی بچوں کو لے کے شریف ہمنا اوپر بھاگے پورے جانے کوئی آئے نے رات بھر ہم لگ اوپر بیٹھے ہوئے رہے ہم لگا پھر پانی تھوڑا کم نو بجے کیسا نکلے ہم لوگ کو معلوم ہے رات بھر چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ڈیالیسس پیشنٹ ہونے سردی میں مالی رکسان بہت ہو گیا بھائی مالی رکسان بہت ہو گیا ہمارے کو ایک چمچان ہے بچہ مالی جانی رکسان ہے وہ مالی نکسان ایک چمچان ہی ہمارے کو استعمال کو کچھ نیوچہ راشن نہیں کچھ نہیں ہے اب کون کرنا بولو حکومت سے یہی چاہ رہے ہمارے کو آدھا تو بھی دینا ہونے خرچہ ہمارے گھر کا ہمارے بس کمانے والا ایک بھائیوں نے بھی ایسا بھائی ڈیالیسس پیشنٹ ہے کیسا بھی آپ کو مدد ہونا ہمارے کو ملیت میں کنچن بھاگ انسپیٹر بات کر رہا ہوں دو دن پہلے بھالاپور گرمچرو سے پانی زیادہ آکے اپیس بابا نگر ایریا میں پانی آگئے اور زیادہ پبلک سے تکلیف اٹھا ہے یہ پانی سے تھوڑا پرنیچر ڈیمیج ہوا مگر لوگ کوئی بھی کس کو بھی جان کا وہ نہیں ہوا پورا وہ لوگ الٹ ہو گئے اور آج بھی پانی ہو رہا بارش ہو رہا تو اس لئے ہم لوگ ریکوشٹ کر رہے پولیس طرف سے ریکوشٹ کر رہے سب لوگ سیف پلیس میں رہنا بول کے ریکوشٹ کر رہے اور ایسا پرابلم آئے تو اور مشکل ہوتا اس لئے پورے لوگ سیف پلیس دیکھ کے اچھا جگہ پہ رہیے پولیس ہمیشہ آپ لوگ کا مدد کے لیے تیار ہے کونسا بھی پرابلم آئے تو ہم لوگ رڈی رہتے ہیں پولا پولیس ٹیمز ڈیویجن کا زون کا پورا ٹیمز رڈی ہے اور جیچمسی آتارٹی سے بھی ہم لوگ کوارڈنیشن کر کے ہم بندبست میں ہیں کتنی ڈیڈ بارڈیز ابھی تک ایک ڈیڈ بارڈ بھی ہمارے پاس کمپیٹ نہیں ہے کونسا بھی احسا تکلیب نہیں ہے